موسیقی اسلام علیکم کہنا حدیث ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنا سنت ہے تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حدیث اور چیز ہے اور سنت اور چیز ہے ایک اور مثال مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کا خطنہ جو ہے وہ حدیث ہے یا سنت ہے اس طرح کے اور بہت سارے مثالیں جس کو ہم عام طور پر سنت ہی کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر سنت کن کاموں کو کہیں گے سنت کن کاموں کو کہیں گے حدیث اور ہوئی سنت اور ہوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے آیا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے یہاں پر بری کی آ جائے گی پھر سنت ہم کس کو کہیں گے جو حدیث میں آیا ہے وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہی تو ہے اب اگر یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے حدیث میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے تو پھر سنت ہوئی پھر ہر حدیث سنت ہوئی تو اب ہم پھر سنت کس کو کہیں گے اور پھر حدیث کس کو کہیں گے اس مسئلے کو تھوڑا سا سمات فرمالیں ہم اپنے کاموں میں دو قسم کے ہمارے کام ہوتے ہیں یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو صبح و فجر کے بعد ایک سپارہ روزانہ تلاوت کرتا ہے روزانہ تلاوت کرتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت نہیں کرتا وہ چلا جاتا ہے اسے پوچھتے کہاں گئے تھے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا میرا دوست بیمار تھا اور وہاں کہیں پہ کریم گارڈن میں میرا دوست بیمار تھا اس کی میں عیادت کرنے کے لیے چلا گیا اب یہ ہے کہ اسے کہیں گے کہ آپ کی تو جو عادت تھی وہ تو قرآن جید کی تلاوت کرنا تھا کہا جی میری عادت اور معمول تو وہی ہے لیکن ضرورت کے مدنظر رکھتے ہوئے میں آج وہاں پہ چلا گیا تو اب یہ ہے کہ اسے کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کا معمول فجر کے بعد عیادت کرنے کا ہے بلکہ ہر ایک بندہ یہی کہے گا اس کے ایک دفعہ اگر وہ عیادت کیلئے چلا گیا تو وہ ایک ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے چلا گیا لیکن مستقل معمول جو ہے اس کا کیا ہے کہ تلاوت کرنا ہی ہے تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام ایسے تھے جو مستقل معمول کے طور پر تھے اور کچھ کام ایسے تھے مستقل معمول نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ضرورت تھی لیکن اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا وہ جو ضرورت تھی وہ بھی شریعت تھی اس کو ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ شریعت نہیں تھی وہ جو ضرورت تھی وہ بھی شریعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پہلو سے کچھ سکھلوانا مطلوب تھا ہم اس کو قطن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں پہ ضرورت کے تحت عمل تو کیا جائے گا لیکن جو ہے جو مستقل طور پر سنت اور عادت اور معمول ہوگا وہ وہی ہوگا جس پر آپ ﷺ نے دوام فرمایا ہوگا یا جس کے لئے حکم فرمایا ہوگا اور جس کے لئے معمول فرمایا ہوگا جو کبھی کبار ہوگا اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے ہم اس کو حدیث کہیں گے کہ آپ ﷺ سے ثابت تو ہے لیکن یہ کہ معمول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا ہے موسیقی